نور بنتے نور زاجے نور امی نور نور مطلق کی قنید اللہ لہنہ نور کا امی نور مطلق کی قنید اللہ نور مطلق کی قنید اللہ نور مطلق کی قنید اللہ آج کے درسے قرآن قریب میں حضرت سجدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کا ذکرِ خیر ہے آپ کو مناطم ہیں حضرت سجدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ محبوبہ محمودے کا اعلان کہتے ہیں حضرت مطلق میں سے سب سے زیادہ پیار سجدہ حدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد نبی کریم صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھرمایا جب آپ کی آپ اکیلی وہ زوجہ مہترمہ ہیں کہ جو قواری تھی ورنہ تمام کی تمام عزواتِ مہترات یا بیوہ تھی یا دلاغ کی آفتہ تھی صرف سجدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاکرہ تھی اور جب آپ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہی نکاح ہوا تو کریم آقا اکشہ آنا تھا کہ دو بار میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک ریشوی کپڑے میں ایک عورت کو راہ کے فرشتہ میرے سامنے لایا تو میں نے پوچھا یہ کون ہے تو کہا اللہ جلدہ مجد القریب کی طرف سے یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحب ذاتی ہے بیٹی ہے عائشہ ہے اللہ نے آپ کے نکاح کے لیے ان کو پسند کرمایا ہے تو قریم آقا سبحانہ تعالیٰ عنہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پشیح لے گئے اور ارشاد فرمایا کیونکہ حبوبہ صدیق اور گھر والوں کو آگے والدہ میرے مار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو نہیں بتاتا رہا تو جب آپ نے ارشاد ہوا کہ عائشہ کو میرے لیے سنبھال کے رکھو تو ارز کی گئے یا سبحانہ کیا مطلب تو افنایا کہ اللہ جلدہ مجد القریب نے اس کو میرے حرم کے لیے پسند کرمایا خوش ہو گئے وظاہر آپ کی عمر چھے یا سال سال کی تھی ابھی اور نبی کریم سندتہ حضار علیہ وسلم کی مبارک عمر جو تھی وہ کافی زیادہ سی اس لحاظ سے جب حدرت عبار نبی کریم سندتہ حضار علیہ وسلم کے آپ گھر پشیح لے گئے تو سوچتہ کی عمر نو سال تھی اور جب اس جہان فانی سے آپ تشریف لے گئی تو اس جب نبی کریم سندتہ حضار علیہ وسلم اس جہان فانی سے مظاہر تشریف لے گئے تو سوچتہ کی عمر کارہ ساتھ کی تھی آپ رمضان کی منگل کے دن اور سترہ رمضان مبارک آپ کی اخواہ پری اس وقتار کی عمر اٹھامن برس کی تھی سینہ پوریرہ رضیتہ خطالہ انہوں نے آنکہ مبارک جنازہ بنایا سیدہ عیشہ صدیقہ رضیتہ خطالہ وہ ہیں دن سے ہمارے دین اسلام کا تیسرا حصہ مربی ہے اگر آپ دین کو دین حصوں میں تقسیم کریں تو تیسرا حصہ جو ہے دو حصے سمسہ آباس اور تیسرا حصہ سیدہ عیشہ صدیقہ رضیتہ خطالہ نحا سے مربی ہے یہ پوری امت میں سیدہ عیشہ صدیقہ رضیتہ خطالہ نحا کا ایک احسان ہے کہ انہوں نے دین اسلام کو جو نبی کریم صدیقہ اللہ علیہ وسلم سے دیکھا خلوت میں جلوت میں وہ لوگوں کے سامنے بیان کیا اور وہ چھوزیں جو آدمی صرف اپنی ازواج کے ساتھ ہی باتیں کر سکتا وہ باتیں بھی ہمیں سیدہ عیشہ صدیقہ رضیتہ خطالہ نحا سے ازواجی زندگی کو اپر قرار رکھنے کے لیے اس کو حسین و جمیر بنانے کے لیے سیدہ عیشہ صدیقہ رضیتہ خطالہ نحا سے وہ باتیں بھی مربی ہیں اتنا پیار کرتے تھے کریم آقا صلی اللہ اللہ علیہ وسلم آپ سے کہ ایک بردو جب آپ نے حجرت عمیس علیہ وسلم رضیتہ خطالہ کو بیغامیں نکا دیا تو سیدہ عمیس علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ نے عزقی یا رسول اللہ اکنے میرے پچھے اور دوسرا مجھ میں غیرت بہت زیادہ ہے ایسا نہ ہو جو میں آپ کے حرم میں جاؤں اور دیگر محاضر مومنین کو جب آپ کے ساتھ دیکھوں تو مجھ میں غیرت جات جائے اور دوسرا یہ کہ میں جر آپ سے شادی کروں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بچوں کا مسئلہ ہے اس میں والی اور والس ہیں اس کی ذمہ کاری ہمارے اوپر اور جہاں تک تیری غیرت کا مسئلہ ہے تو میں اللہ جللہ مہین کریم کی بارگاہ میں عرف کروں گا تیری غیرت کو اس غیرت کو لے جائے گا اور تیرے دل میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ علیہ سلام جہ جہ سے پیار کرتے ہیں دیرے دل میں بھی اصول سے پیار ہو جائے گا اب جب شادی ہو گئی تو ایک دن ایسے ہی بات ہوئی کچھ عزوات مہترات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ سلام کے دائیں بائیں بیٹھیں اور انہوں نے ارز کے حضور سلی پیار کرتے ہیں یہ بھی یاد رکھ یہ بھی ایک مسئلہ بڑا اخبارات میں اور ٹیوی میں اور یہ جو ہے فیس بک پہ چل رہا ہے زیادہ شادی کے بارے میں کوئی آدمی چونکہ ان میں نہیں کر سکتا مساواہ نہیں کر سکتا لہذا شادی جائے ہی نہیں کھہرے دی تو یہ یاد رکھئے کہ یہ جہاں تعلق ہے اس میں مساواہ تو یہ مساواہ کس چیز ہونے مساواہ جو ہے یہ صرف ہے نان نفقے کو محبت میں مساواہ نہیں ہے نان محوس کو کیونکہ محبت عام ہے دل کا اور دل پر آدمی کا کتراؤ نہیں ہے تو اس ریول ایل 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 کہ کسی زوجہ محترمہ کی گود میں یا لہاف میں مجھ پر وحی نہیں تک سوائے عائشہ کے لہاف آئیشہ کے بستہ کہ جب میں عائشہ کے بستہ میں ہوتا ہوں اس وقت بھی دل ایل آتی ہے تو یہ یعنی سجد آئیش صرف دلکہ رضی کا حقالہ نحا کی بہت ظاہر آخری عمر میں جب یعنی باریاں کی عزواز مہترات کی تو آخری عمر میں آپ نے کہا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ سب مجھے اپنی باریاں معاف کر دیں میں یہ ایام جو ہیں یہ عائشہ کے جان بگار جان اور آخر یہ ایام جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ کے سیدہ عائشہ نے کار اللہ نے آکے حُدرے میں جو ہیں گزرے حتہ کے قیامت تک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ نے سیدہ عائشہ کے حُدرے کو پساد در پا گیا کائنات میں کوئی جن ایسی نہیں جو سیدہ عائشہ نے کار اللہ کے حُدرہ کمرے منورہ ہے جہاں جسد منورہ مس ہے وہ جگہ جو ہے وہ ساری کائنات سے افضل ہے لیمہ جاندی سکین افسائز نے نکل کیا ایسی طریقے سے شفاہ نے قاضی احیاض نے اور شرع جو ہے معاہب اللہ دریا میں امام زرکانی سب نے نکل کیا کہ اِن قابط بَلْأَفْدَلُ مِنَ سَنَار آدِ بَلْأَفْدَلُ مِنَ الْأَرْشِ العزید کہ یہ جو مقع مبارکہ ہے یہ قابل سے افسر یہ اسمانوں سے افسر یہ رب کے ارش سے افسر جو آئیم آربا کا یقیاب اس سے اندازہ بگا سکتے کہ سیدہ اشار دکار دینوں کے ہندرے کو رب قریب نے کتنی شانے اور عزم نے عطا فرمائی مصطل قوان حاکم میں ہے کہ سیدہ اشار دکار دکار اللہ حقان 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 نے خواہ میں دیکھا کہ میرے گھر میں تین جانت روح ہوئے جانت روح ہے تین جانت روح ہوئے تو جب میں قریب آقا سمیہ سلم سے پوچھا آپ نے خواب کی تعبیر تو فرمایا کہ تین شخصیات دون ہوگی ایک میں ایک اعوب اگر اگر رضی اللہ تعالی یہ تین چاد ہے پھر سیدہ عشاء حقان رضی 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 روایت ہے کہ میں جب مصطفی قریب میرے حقان بارکہ میں دون ہوئے زیارت کے لئے جاتی تو خوب پردہ کر جاتی کہ اب وہاں فروق بھی دون تو معلوم ہوا کہ سیدہ عشاء حقیقہ رضی 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 تو آپ میں ایک چار پائی کھڑی کی چونکہ آپ کے بھنجے تھے آپ کی محرم تھے کپڑوں سمیت آپ نے غصر کر کے بتایا کہ میرے آقا یوں غصر کی آگے وہ پھر آگے امت میں پھیلا تو ایک ایک چیز سیدہ شخص دی کر امت کو پچھائی اور امت کی خیر کے لیے ہمیشہ دعائیں کرتے رہتے تھے اور سیدنا صدیق اکوار اگرادا ہمیشہ آپ امر مومنین کہہ کے بکارتے تھے سینابی صدیق رضی اللہ تعالی نے آخری جو غصیت کی کہا اے امر مومنین میں نے پہلے کہا تھا کہ آپ میرے فلاں باہر پہ پان یہ لیں اب میں جا رہا ہوں تو آپ اپنی دونوں بہنوں اور بھائیوں میں یہ غراسب کے مطابق تقسیم کریں میرے بعد سیدہ نے اس کی اے والد ماجر مجھے تو چیز کی ضرورت نہیں ہے اگر بہن تو میرے یہ کہیں دو بہنیں تو نہیں ہیں صرف قسمہ ہے تو حضرت یہ اگمہ میں موتا امہ مالک میں روایت ہے اور تحاویشیم میں روایت ہے کہ حضرت جائشہ دیتہ نے جب یہ ارز کی کہ میری تو بہن ایک ہے دو تو بہنیں نہیں آپ جانے دو بہنوں میں تو فرمایا کہ اللہ نے مجھے یہ بتایا ہے کہ ام خارجہ کے پیٹ میں جو حمل ہے اس میں بیٹی ہے وہ میری فاہر کے بار پیدا ہوگی اس لئے آپ نے اس کو بھراست میں حصہ دیکھا ہے تو یہ بھی صرف ایشہ دیتہ نے ہمیں بتایا کہ رب کریم اپنے بندوں پہ مصطفیٰ کریم پہ تو غیر سب کے سے اپنے بندوں پہ کتنا کرم کرتا ہے اور شریعت پہ وہ کیسا عمل کرتے ہیں کہ جو بار پیدا ہو اس کی بھراست کا بتا کے گئے ہیں کہ اس کو بھراست دینی ہے دعا ہے کہ اللہ حضرت میں جو کریم ہمیں ان بزرگوں کے نقشے قدر پر چلتے ہوئے دین اسلام کی خدمت کی تفیق عطا فرمائے اور دین اسلام قرآن و سمت پہ عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائے موسیقی 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 موسیقی